تموثیس کے نام پولوس رسول کا پہلا خط پہلا باپ پولوس کی طرف سے جو ہمارے منجی خدا اور ہمارے امیدگاہ مسیح یسو کے حکم سے مسیح یسو کا رسول ہے تموثیس کے نام جو ایمان کے لحاظ سے میرا سچا فرزند ہے فضل، رحم اور اتمینان، خدا باپ اور ہمارے خداون مسیح یسو کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے جس طرح میں نے مکدونیا جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی کہ افسوس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم کر دے کہ اور طرح کی تعلیم نہ دیں اور ان کہانیوں اور بے انتہا نصب ناموں پر لحاظ نہ کریں جو تقرار کا باعث ہوتے ہیں اور اس انتظامِ الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے اسی طرح اب بھی کرتا ہوں حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو ان کو چھوڑ کر بعض شخص بےہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے بشرتے کہ کوئی اسے شریعت کے طور پر کام ملائے یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گناہگاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرامکاروں اور لونڈے بازوں اور بردہ فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہیں یہ خدا مبارک کے جلال کی اس خوشخبری کے موافق ہے جو میرے سفرد ہوئی خدا کی رحم کے لیے شکر گزاری میں اپنے طاقت بخشنے والے خداون مسیح یسو کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانت دار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا تو بھی مجھ پر رحم ہوا اس واسطے کے میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسو میں ہے بہت زیادہ ہوا یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسو گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا جن میں سب سے بڑا میں ہوں لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسو مسیح مجھ بڑے گناہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمو نہ بنوں اب عزلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ وحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالعباد ہوتی رہے آمین آئے فرزان تموثیس ان پیشن گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھی میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ تو ان کے مطابق اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا انہی میں سے ہومینیوس اور سکندر ہیں جنہیں میں نے شیطان کے حوالے کیا تاکہ کفر سے باز رہنا سیکھیں دوسرا باب کلیسیائی عبادت پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتی اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لئے کی جائیں بادشاہوں اور سب بڑے مرتبے والوں کے وانستے اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاری یہ ہمارے مناجی خدا کے نستیق امدہ اور پسندیدہ ہے وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نچات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک یعنی مسیحیسو جو انسان ہے جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیعے میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے میں سچ کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا کہ میں اسی غرض سے منادی کرنے والا اور رسول اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا بس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصے اور تقرار کی پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سماری نہ کہ بال گونتنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے بلکہ نیک کاموں سے جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے عورت کو چپ چاپ کمال تابیداری سے سیکھنا چاہیے اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سے کھائے یا مرد پر حکم چلائے بلکہ چپ چاپ رہے کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا اس کے بعد ہوا اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرتے کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے تیسرا باب کلیسیائی رہنما یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہ بان کا اہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے پس نگہ بان کو بے الزام ایک بیوی کا شہر پرہیزگار متقی شائستہ مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے نشے میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حلیم ہو نہ تقراری نہ زر دوست اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کر کرے گا نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کیسی سزا نہ پائے اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لارچی نہ ہوں اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں اور یہ بھی پہلے آسمائے جائیں اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو خدمت کا کام کریں اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے تحمت لگانے والی نہ ہوں بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہوں خادم ایک ایک بیوی کے شہر ہوں اور اپنے اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسو پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں بڑا بھید میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر برداؤ کرنا چاہیے اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید پڑا ہے یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز تھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا چوتھا باب جھوٹی تعلیم دینے والی لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیعتین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے یہ ان جھوٹے آدمیوں کی رہاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہی سے داغا گیا ہے یہ لوگ بیعہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والی انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں بشرتی کی شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائیں اس لیے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے یسو مسیح کا اچھا خادم اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسو کا اچھا خادم ٹھہرے گا اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا لیکن بےہودہ اور بڑیوں کسی کہانیوں سے کنارہ کر اور دینداری کے لیے ریاست کر کیونکہ جسمانی ریاست کا فائدہ کم ہے لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنی کے لائق کیونکہ ہم محنت اور جانفشانی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا خاص کر ایمانداروں کا منوچی ہے ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے کوئی تیری جوانی کی حکارت نہ کرنے پائی بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیس کی میں نمہو نہ بن جب تک میں نہ آؤں پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہے اس نعمت سے غافل نہ رہے جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعے سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی ان باتوں کی فکر رکھ انہی میں مشکول رہ تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر ان باتوں پر قائم رہ کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا بائیس ہوگا پانچمہ باپ ایمانداروں کی نئی ذمہ داریاں کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر بلکہ باپ جان کر نصیحت کر اور جوانوں کو بھائی جان کر اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر ان بیواؤں کی جو واقعی بیوہ ہیں عزت کر اور اگر کسی بیوہ کے بیٹے یا بوتے ہوں تو وہ پہلے اپنے ہی گھرانے کے ساتھ دینداری کا برداؤ کرنا اور ماں باپ کا حق ادا کرنا سیکھیں کیونکہ یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے جو واقعی بیوہ ہے اور اس کا کوئی نہیں وہ خدا پر امید رکھتی ہے اور رات دن مناجات اور دعاوں میں مشغول رہتی ہے مگر جو عیشو عشرت میں پڑ گئی ہے وہ جیتے جی مر گئی ہے ان باتوں کا بھی حکم کر تاکہ وہ بے الزام رہیں اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بد پر ہے وہی بیوہ فرد میں لکھی جائے جو ساٹھ برس سے کم کی نہ ہو اور ایک شہر کی بیوی ہوئی ہو اور نیک کاموں میں مشہور ہو بچوں کی تربیت کی ہو پردیسیوں کے ساتھ مہمان نوازی کی ہو مقدسوں کے پاؤں دھوئے ہو مسیوت زدوں کی مدد کی ہو اور ہر نیک کام کرنے کے درپیہ رہی ہو مگر جوان بیواؤں کے نام درج نہ کر کیونکہ جب وہ مسیح کے خلاف نفس کے تابع ہو جاتی ہیں تو بیعہ کرنا چاہتی ہیں اور سزا کے لائک ٹھہرتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے پہلے ایمان کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ گھر گھر پھر کر بیکار رہنا سیکھتی ہیں اور صرف بیکار ہی نہیں رہتی بلکہ بک بک کرتی رہتی اور اوروں کے کام میں دخل بھی دیتی ہیں اور ناشائستہ باتیں کہتی ہیں پس میں یہ چاہتا ہوں کہ جوان بیوائیں بیعہ کریں ان کے اولاد ہو گھر کا انتظام کریں اور کسی مخالف کو بدگوئی کا موقع نہ دیں کیونکہ بعض گمراہ ہو کر شیطان کی پیرو ہو چکی ہیں اگر کسی ایماندار عورت کے ہاں بیوائے ہوں تو وہی ان کی مدد کرے اور کلیسیا پر بوجھ نہ ڈالا جائے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے جو واقعی بیوائے ہیں جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائے میں چلتے ہوئے بیل کا مو نہ باندھنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حق دار ہے جو دابا کسی بزرگ کے برخلاف کیا جائے بغیر دو یا تین گواہوں کے اس کو نہ سن گناہ کرنے والوں کو سب کے سامنے ملامت کر تاکہ اوروں کو بھی خوف ہو خدا اور مسیح یسو اور برگزیدہ فرشتوں کو گواہ کر کے میں تجھے تعقید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر بلا تعصب عمل کرنا اور کوئی کام طرف داری سے نہ کرنا کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا اپنے آپ کو پاک رکھنا آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے میدہ اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لیا کر بعض آدمیوں کے گناہ ظاہر ہوتے ہیں اور پہلے ہی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں اور بعض کے پیچھے جاتے ہیں اسی طرح بعض اچھے کام بھی ظاہر ہوتے ہیں اور جو ایسے نہیں ہوتے وہ بھی چھپ نہیں سکتے شٹا باب جتنے نوکر جوئے کے نیچے ہیں اپنے مالکوں کو کمال عصد کے لائک جانے تاکہ خدا کا نام اور تعلیم بدنام نہ ہو اور جن کے مالک ایماندار ہیں وہ ان کو بھائی ہونے کی وجہ سے حکیر نہ جانے بلکہ اس لئے زیادہ در ان کے ختمت کریں کہ فائدہ اٹھانے والے ایماندار اور عزیز ہیں تو ان باتوں کی تعلیم دے اور نصیحت کر جھوٹی تعلیم اور سچی دولت اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہماری خداوند یسو مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا بلکہ اسے بحث اور لفظی تقرار کرنے کا مرز ہے جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آتمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں ہاں دینداری کناک کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر کنایت کریں لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آسمائش اور پندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی پاہشوں میں پنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریاں میں خرق کر دیتی ہیں کیونکہ ذر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑھ ہے جس کی عارضوں میں باز نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو ترہ ترہ کے خموں سے شلنی کر لیا ذاتی ہدایات مگر اے مردی خدا تو ان باتوں سے بھاگ اور آستبازی دینداری ایمان محبت صبر اور حلم کا طالب ہو ایمان کی اچھی کشتی لڑ اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لئے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا میں اس خدا کو جو سب چیزوں کو زندہ کرتا ہے اور مسیح اسو کو جس نے پینتوس پلاتوس کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا گواہ کر کے تجھے تحقید کرتا ہوں کہ ہماری خدا مند یسو مسیح کے اس ظہورت تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ جسے وہ مناسب وقت پر نمائع کرے گا جو مبارک اور واحد حاکم بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا بندوں کا خدا بند ہے بکہ صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے اس کی عزت اور سلسنت ابت تک رہے آمین اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہو اور نہ پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعید ہوں اور آئندہ کے لیے اپنے واسدے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں اے تموتیس اس امانت کو حفاظت سے رکھ اور جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے اس کی بےہودہ بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کر باز اس کا اقرار کرکی ایمان سے برگشتہ ہو گئے ہیں تم پر فضل ہوتا رہے موسیقی